بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو بیورز اسلام علیکم میں آج آپ کے ویلوگ میں آپ لوگ سے سہری کی روٹین شیئر کروں گی یہ سالن رکھا ہے میں نے اور چائے بنانے کے لئے رکھی ہے دودھ اور برینٹ بنائی ہے اور اب میں روٹیاں بنانے کے لئے بنا رہی ہوں اور روٹین میں نے یہ بھیل چکی ہوں اور آج کے ویلوگ میں میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگ سے آج جو ہے سہری سے لے کر افتار تک اتنی بھی روٹین ہے میری تمام میں آپ لوگ کوئی ساتھ شیئر کرتی چلوں تو ویورز میری آپ نے ویڈیو کو پل واش کرنے ہیں لیک بھی کرنے ہیں سبکرائب بھی کرنے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کرنا ہے میں اب سہری کا وقت ہے تو اس ٹائم بولتے ہوئے بھی یہ سہی لگتا ہے بچے بھی سوئے ہوئے ہیں تو سب خزمن صاحب ٹائم پانچ دس منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور افتاری کرتے ہیں تو یہ جو ہے مکھن دھنا رہی ہوں اور دن کا ٹائم ہے تو میں نے دودھ کٹھا کیا ہوا تھا تو اب اس کا مکھن بنا لوں گی کیونکہ روٹیوں کے لئے مکھن اب قتم تھا تو میں ون ویک کے بعد یہ اتنی ملائی کٹھی ہو جاتی ہے کہ مکھن اچھا خاصا کٹھا ہو جاتا ہے ویسے تو میں روٹین میں دیسی گھی بنا لیتا ہوں لیکن اب روٹیوں پہ لگایا جا رہا ہے تو اس لئے میں یہ مکھن اس کو کٹھا کر رہتی ہوں ون ویک کے بعد اس کو پھر اسے بنا لیتا ہوں گرینڈر میں کٹھنے سے یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا تھا تو پھر میں نے اس لئے گرینڈر کا استعمال نہیں کیا یہ ادھر میں نے کپڑے دوئے ہیں دن بھر میں جو کی کام تھی یہ میں آج شید کر رہی ہوں مچھین لگائی تھی اور یہ اب افتاری کی روٹین ہے اس میں جو ہے میں نے پکوڑے بنانے کے لئے یہ تھوڑا سا مسالہ تھا پکوڑوں پکوڑوں کا تو تھوڑا سا میں نے اور کچھ بنا لیا تو یہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں تو یہ چینہ چارٹ ہے اس میں وائٹ اور بلیک چینل کی چارٹ آج میں بنا رہی ہوں کالی چینل تو بیسے بھی بہت اچھی ہیں آپ لوگ کھایا کریں اور یہ دیکھیں ہری مرچ اور ہرہ دھنیا جو ہے جو مارٹر ہے یہ میں پہلے ہرہ دھنیا اور ہری مرچ میں پہلے کٹ کر رکھ لیتی ہوں تو چارٹ پہرہ بنانے ہوں تو اس میں ازیلی انسان مدہ ڈال سکتے ہیں میں انسان کٹنگ کی ہوئی تھی تو بس میں نے یہ اب چارٹ بنا رہی ہوں یہ بنکی ہیں ان کو میں نے پہلے سے بھو دیا تھا تو میں اب یہ بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ کوپتیں میرے بنائی ہیں کال فرائیڈے ہیں تو اس کی نافتاری کے لیے چاہیے ہوں گے تو پہلے سے میرے بنا کر فریز کر لیے ہیں تاکہ میں مسالہ بنا ہوں فرائیڈے کو ویسے بھی ٹائم نہیں ملتا تو میں کوشی ہوتی ہے کہ میں پہلے ہی بنا کر رکھ لوں تو یہ ادھر جو ہے یہ ملی کا پلب جو ہے یہ میٹھی اس میں چینی ڈال کر اور زیرہ میں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا تھا تو تھوڑا سا یہ تھا تو میٹھی چکنی املی کیا ہتم ہوئی ہوئی تھی تو پھر میں نے چھوٹے چلیں اب اس کو گزارا کرتے ہیں تو یہ املی کا پلب جس میں ڈال گیا تو اور اب جو ہے یہ ہارٹ پارٹ سے میں دہی میں نے میں لگا کر رکھتی ہوں تو اس میں سے جو ہے اب یہ ساری جو ہے میں دہی کٹورے میں نکال لوں گی کیونکہ اس میں اگر پڑا رہا دے ہی تو کھٹا ہو جائے گا اس لئے ساتھ ہی میں ایک بڑے سے باول میں دہی بھی نکال لوں گی اور اس کو پھینٹ کر رکھ دوں گی اور یہ چاٹ میں بھی ڈالنے کے لئے اس کو میں نکال رہی ہوں تو ویورز میں نے ویس آور کیا ہے لیکن یہ جو پکوڑیوں کا بیسن کی پکوڑیوں سے بنانے کا چاٹ کا مزہ ہے وہ یہ بند کی ڈال کرنا مجھے نہیں لگا ٹیسٹ اس کا اچھا تو میں اس لئے پہتاریوں میں کھا چکی ہوں تو مجھے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ لگا تو مجھے اچھا ٹیسٹ شیئر کر رہی ہوں یہ دہی پھینٹ کر میں نے اس لئے چاٹ میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے اس کے بعد میں نے پکوڑے بنانے کے لئے رکھیں کڑھائی پہ یہ میری چاٹ اب دیار ہے اور یہ دہی ہے جو ہٹ پوٹ سے میں نے نکال کر میں اس لئے بول میں بنا کر رکھ دیتی ہوں کیونکہ سہری میں بھی کھانا ہوتا ہے اور افتاری میں بھی یہ سمال ہو جاتا ہے میں افتاری میں استعمال کر لیتی ہوں اور سہری کے لئے بس تھوڑا سا پچا کر رکھ لیں اور صبح ٹائم دودھ کو گرم کر کے تو نو یا دس بجے میں جو ہے نیا جاگ لگا دیتی ہوں یہ در جو ہے یہ میں برطن دھونے لگی ہوں ویورس اور دن بھر کی میں نے ویڈیو تو میری لمبی ہو جائے گی لیکن فیڈیو کی ایک چیز جو ہے وہ بھی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی نا تو یہ پھر میں برطن میں نے افتاری تیار کرنے کے بعد پھر میں نے برطنوں کو دھونا شروع کیا ہے کیونکہ میں ساتھ ساتھ سمیڑ دیتی ہوں کیچن کو بھی تاکہ روزے کے بعد پھر حیمت نہیں ہوتی کہ بندہ کوئی ایکسٹرا کام کرے صرف بس میں روٹنیں ڈالنی ہوتی ہے اور پھر میں افتاری کے بعد پھر سستی آ جاتی ہے تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ جتنا دی ہے ساتھ سمیڑ دے کیونکہ برطن اکٹھے ہوئے ہیں تو دھونا بھی ان کو مشکل ہے افتاری کے بعد تو بلکل بھی دل نہیں کرتا ساتھ wird پھر پھر اب پھر رہی ہے پھر میں ساتھ سبر بنا لیتی ہوں لیکن بعضorf homosexual جبیوں کا موت دیکھنا پڑتا ہے کہ انہیں پھر ہے کہ نہیں ہے اگر پھر بنا دیتی ہوں تو یہ برطن میں بدھو چکی ہوں اور یہ برطن میں دھو رہی activation ساتھ ساتھ میں بٹن دھو کے رفت ہوں گی اپنے یہ ویڈیو کو ایک مردمہ میں پھر کہہ رہی ہوں یہ ویڈیو فل واش کرنے ہیں لائک بھی کرنے ہیں سبکرائب بھی کرنے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کرنا ہے ویورز ہر دن بھر کے ہم جتنی بھی روٹی ہیں دیکھیں کتنی ایمال کرنا چاہتی ہے ساتھ 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 کامکاز بھی کرنے پڑتی ہیں تو پلیز ایک لائک ایک سبکرائب تو ہمارا حق بنتا ہے آپ لوگ ہماری ویڈیو کو فل باش کریں کوشش کریں اور شیئر بھی کریں اپنے فرینڈز میں اور ہماری ویڈیو کو سبکرائب اور لائک بھی کریں تو ویورز ادر یہ میں پکوڑے بنانے کے لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ تاریخ کا ٹائم بلکل قریب آرہ ہے تو پکوڑے میں فرائی کرنا شروع کر رہی ہوں اور پکوڑے بنانے کے بعد تیل گرم ہوں زیادہ تیز گرم ہوں تو پکوڑے زیادہ مزے کے نہیں بنتے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہلکی سلو آنچ میں آپ لوگ پکوڑے بنائیں بہت تیزی اور مزے کے بنتے ہیں سلو آنچ پر تیز گرم کی کر آپ لوگ انہیں صرف بس پکوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنیم ماہم اسد پہلے آپ دوسرے شرے کی دعا سنائیں دوسرے شرے کی کیا دعا ہے اللہ رب من کلی امین واتو بیلی ٹھیک ہے تو تمام لوگ ایک مطبع استغفر اللہ رب من کلی زمبی واتو بیلی دوسرے شرے کی دعا پر لیں افطاری جو ہے میں نے آپ پوری دن کی جو روٹین ہے وہ شیئر کی ہے سہری کی اور افطاری کی ویورز آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو فل واش کرنے ہیں لائک بھی کرنے ہیں سبکریب کرنے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پرس بھی کرنا ہے ویورز یہ جو ہے میں نے آج جتنی بھی دن پر کی روٹین ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے بچے بیٹھ چکے ہیں اس کے پرن افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے اور بس ابھی یہ روزہ کھولے گا تو انشاءاللہ روزہ کھولیں گے اور میں آپ لوگوں سب سے دعا سے مزارش کروں گی کہ پلیس جتنے بھی لوگ ہیں دیکھنے والے یہ فرونہ وبا جیسے پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے اور اس وبا کو ڈال دے کوئی ایسا سبب بنا دے کہ یہ وبا ٹل جائے تو یہ جو ہے یا حیو یا قیوم جنگ اخد میں پیارے آقا دو جہانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کی کفار کی تعداد زیادہ تھی اور ستر مجاہدین تھے کہ کتنے تھے تو ان لوگوں نہ ستر تھے تو پیارے آقا دو جہانے کفار کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگی تھی کہ اے اللہ پاک ہم تعداد میں تھوڑے ہیں تو ہمیں جو ہے آپ نے دو نفل پڑھ کر حاجت کے اور یا حیو یا قیوم کا ورد کیا تھا اور اللہ سے مدد مانگی تھی اور پھر اللہ تعالی نے اپنی مدد جو ہے غیب سے بھیجی تھی اسی طرح سے جیسے ارتکل رامی میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے بقاعدہ یہ نوافل کا کہ جب اللہ سے ہمیں اپنے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم اس کو پکاریں اور جو تھے اسرک کون سے تھے وہ ابن العربی ہے ارتکل رامی سبھی دیکھ رہے ہوں گے اس میں ابن العربی جو ہے وہ سلطان کو زہر دیا گیا تھا تو انہوں نے تمام حکیم تھے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نبز نہیں اس کو ان کا علاج کر سکتے تو ابن العربی نے دو نفل پڑھ کے اور پھر یا حیو یا قیم کا ویڈ کیا تھا شاید انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں کو پتا ہوگا کہ انہوں نے پھر اللہ سے مدد مانگی تھی اور پھر اللہ تعالی نے جو ہے ان کی مدد کی تھی تو ہم بھی اس وقت اس کشمکش میں ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ ہم لوگ کیا کریں تو میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ویورز اور فرینڈز ہیں تمام یا حیو یا قیم کا فرائیڈے ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یا حیو یا قیم کا ویڈ ساجد میں بھی کروائیں گھروں پر بھی لاتادات میں یا حیو یا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کرونا وابا کو ہمارے سروف سے ٹال دے اور ہمیں اس وابا سے محفوظ رکھیں تو بھی وزی ایدر اسد کے بابا بیٹھ گئی ہیں اور اسد بھی بیٹھا ہوا ہے اب ہم صرف ازان کا انتظار ہے تو انشاءاللہ ہم روز افتار کریں گے تو تمام لوگ ایک مرتبہ یا یا قیم پڑ دیں اور اس کا آپ نے لاتداد اس میں ویڈ کرنا ہے روزانہ لاتداد اس میں آپ یا 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 کن کا ویڈ کریں اور لہولا والا قوات کا بھی 500 مرتبہ دیلی کیا کریں اور پیارے آقائد جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم 500 مرتبہ دیلی استغفار کا ویڈ رکھتے تھے تو ہم چاہیے کہ صبح کے وقت میں ہے تو صبح کے ٹائم استغفار کی تصویر 500 مرتبہ اور سبحان اللہ وی حمد یہ لازمی فجر کے وقت پڑھتی ہوں تو آپ لوگوں کو نکوشش کرنی ہے دن بھر میں یہ تصویحات جو پڑھا کریں ویسے بھی پڑھنی چاہیے ہمیں ہمارے تاکہ اللہ صغیروں کو بھی رکھنا حکم آف کریں اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اس دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ کو میرے گھر کو میرے ملک پاکستان کو اپنے حبز و مان میں رکھے اور ہر نگانی آفت بلا مسیبت اور بری گھڑی ازمائش حاصل ان کے حسن سے بغت سے ان کی ہر شیطانی چالو سے محفوظ رکھے اب مجھے اجازت دیجئے ویورز اللہ حافظ